اسلام علیکم ویوڈز ایٹس میز زہیب ملی کانسلر فور یوکے ایڈ مانچٹا سولیسٹرز ایمیگیشن اور ایڈوکیشن کلسلٹن ویوز آج ہم بات کریں گے جو سٹوڈنٹ یوکے میں سٹیڈی کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا ویزا آ گیا ہے اور وہ اپنا ٹیول پلان کر رہے ہیں تو ان کو کن تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا تاکہ وہاں پہ جا کے ان کو ڈیفکلٹی نہ ہو تو اسے سے ریلیٹڈ میری یہ ویڈیو ہے میری ویڈیو کو انٹ تک دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹر سبڈیٹس ملتی رہے ہیں سٹوڈنٹس جو یوکے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ اپنا ٹیول پلان کر رہے ہیں تو ان کو تین چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ آپ اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ یہاں سے کروائیں گے اور وہ نیگٹیب ہونا چاہیے اگر وہ پوزیٹیب ہے تو ٹریول مت کریں اور اس کے بعد آپ نے جو اپنا ٹیسٹ ہے وہ اسی ٹیسٹ پروائیڈر سے کروانا ہے جو کہ پری ڈپارچر پرفارمنس ٹینڈرز کو میٹ کرتا ہو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو آرز ویلیڈ ہو مطلب جب آپ یوکے کے بورٹر پر پہنچیں تو آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو آرز کے اندر اندر لیا ہو اگر وہ اس سے زیادہ کا ہے تو وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے تو اس لیے سٹیوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیونٹی ٹو آرز کے اندر اندر ہو آپ کو یہ ٹیسٹ وہاں پہ جا کے یوکے کے ائر بورٹ پہ دکھانا پڑے گا اگر آپ نہیں دکھاتے تو آپ کو جو ہے وہ 500 پاؤنڈز کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا تو اس لیے اپنا جو ہے وہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ یہاں سے کروا کے جائیں اس کے بعد جو دوسری important thing وہ یہ کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا پیسنجر لوکیٹر فارم جو ہے وہ فل آؤٹ کریں مطلب جب سٹوڈنٹ جو ہے وہ یوکے کے بارڈر پر پہنچیں تو وہ 48 آرز کے اندر جو ہے وہ اپنا یہ پیسنجر لوکیٹر فارم فل آؤٹ کر سکتے ہیں یہ ایک آن لائن فارم ہے جو سٹوڈنٹ فل آؤٹ کرنے کے بعد اس کا print out بھی لے سکتا ہے اور سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے فون میں بھی save کر سکتا ہے تاکہ وہ یوکے کے بارڈر پر دکھائے کہ میں نے جو ہے وہ اپنا فارم فل آؤٹ کر دیا ہے اس فارم میں جو information ہوتی ہے وہ آپ کی personal details آپ کے passport کی details آپ کی travel details اور ملضب آپ نے کہاں سے travel کیا ہے کہاں سے آ رہے ہیں اس کی details ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی accommodation کی details کہ آپ وہاں پہ یوکے میں کہاں پہ جا کے ٹھہریں گے اس میں آپ ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ accommodation ڈال سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جا کے وہاں پہ یوکے میں ٹھہریں گے اس میں students جو ہے وہ اگر 18 years کا کوئی ان کے ساتھ کے اندر اندر جو student ہے وہ travel کر رہا ہے یا کوئی ساتھ passenger ہے تو وہ اس کی details بھی اسی form میں add کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک نیا form جو ہے وہ fill out کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انگلینڈ کے لیے ہیں اور جو student اگر Scotland کے لیے جا رہے ہیں تو اس دھیان میں رکھیں کہ ان کے ساتھ جو passenger اگر کوئی ہے تو وہ 16 years کی جو ہے وہ age کے اندر اندر ہو تو وہ اس کا جو ہے detailsی سی form میں ڈال سکتے ہیں یہ form کے اندر جو information ہے یہ UK government 42 days کے لیے جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کے بعد delete کر دیتی ہے اس میں جو تیسری important thing ہے وہ یہ کہ student جو ہے وہ 10 days کا self isolation period گزاریں گے یعنی کہ وہ quarantine ہوں گے 10 days کے لیے at least بے شک ان کا جو test ہے وہ negative ہی کیوں نہیں آیا تو student جو ہے وہ اگر negative test ہے اور پھر بھی وہ ان کو جو ہے وہ 10 days کا quarantine کرنا پڑے گا اور وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو 10,000 pound تک کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اور اگر وہ جرمانہ timely ادا نہیں کرتے تو آپ کو prosecute بھی کیا جا سکتا ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ 10 days کا جو ہے وہ self isolation کریں تاکہ جو ہے وہ آپ جرمانے سے بجھ سکیں تو students جو ہیں وہ ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھیں اپنا travel plan کریں تاکہ جو ہے وہاں پہ جا کے ان کو difficulty نہ ہو اور ہو سکتا ہے اگر اس میں سے آپ کو چیز مساوٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ deport بھی کر سکتے ہیں تو student ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ may intake کی جو applications ہیں وہ open ہیں student اپنی may کے لیے apply کر سکتے ہیں تو وہ آپ مجھے application send کریں میرے number پر یا مجھے آپ email کر سکتے ہیں میرے email id پر جو کہ ہے nc2 at nc solister dot com یا مجھے whatsapp کریں میرے number پر 0308888 1362 تو آپ اپنا جو ہے may intake کی application open ہیں اور اس میں آپ کو scholarship مل سکتی ہے 1000 pound سے 2000 pound تک کی کیونکہ first come first circuit basis کے پر scholarship ملتی ہے ہم اب بھی apply کریں گے ہمیں 1000 سے 2000 pound تک کی scholarship مل سکتے ہیں thank you very much